ایک بیان جو تھا اس کو پڑھ کر تھوڑی پریشان بھی اور احران بھی جہاں انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جب جوان ہوگا یا تیس سال کا ہوگا تو وہ جس قسم کی بھی منشیات یا لڑکیوں سے دوستنیاں کرنا چاہے مجھے اس پر کوئی فکر نہیں ہے اس کا یہ بیان سننے کے بعد لیکن میں خود فکر مند ہوگی کیونکہ اس طرح کا سٹیٹمنٹ ہمارے جیسے خاندان ہماری جیسے فیملیز بالکل افورڈ نہیں کر سکتے آج میں ناظرین کی توجہ اپنے خاندانوں کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کرنا چاہتے ہوں آج ہمارے بچے جس راہ پر جس ڈگر پر اور جس طرح بڑھ رہے ہیں وہ بڑی سوچ باغیانہ ق قسم کی ہے خودصری خود پسندی اور اس طرح کے حالات ہو چکے ہیں کہ والدین اس میراز کو سنبھالتے سنبھالتے خود خالی ہو رہے ہیں اور آج ہمارے اس پروگرام کے جو ہماری مہمان ہیں اور خصوصی طور پر آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارے سے شامل ہیں میسیس بوشرا ارشد انہوں نے کوئی پانچ سال تک کارتاس پاکستان لاہور میں بطور اینیمیٹر کمیونٹی ڈیویلپنٹ پروگرام میں کام کیا جہاں خاندانوں کی تربیت سے لے کر نوجوانوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اور کمیونٹی کے ساتھ ان کی ترقیاتی کاموں میں انہوں نے بڑی خدمت کی اس کے ساتھ اپنے خاندان کو بڑے احسن طریقے سے پچھلا رہی ہیں اور آج ہمارے ساتھ وہ بات کرے گی دور حاضرہ میں نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور والدین کے مسائل تو میں اپنی مہمان کو آج اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم نیشنلی سپیس پروگرام میں جو ہمارا پروگرام ہے صدایقہ واتین اس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بڑی بڑی خواہش تھی کہ آپ کس وقت ہمارے اس پروگرام میں آئیں کیونکہ آپ نے بھی ایک عرصہ کمیونٹی کے ساتھ کام گیا خاندانوں کے ساتھ کام گیا پھر ایک لمبی سٹرگل جو ہے آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ کی میں آپ سے کیونکہ یہ بڑا ضروری سبجیکٹ ہے اور دور حاصرہ میں میں دیکھتی ہوں والدین جو ہیں آپ نے بچوں کے وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے اور ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پریشان ہے آپ سے جانا چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین کو اس تصویر کو جو ہے ضرور دکھایا جائے کہ اس وقت گو کہ وہ دیکھ رہے ہیں لیکن بعض اوقات جس قدر دنیا جو ہے اس وقت دال روٹی کے چکروں میں مصروف ہے وقت نہیں ہے ہم بعض اوقات تھوڑے بے خبر بھی ہو رہے ہیں میں سمجھتی ہوں ان حالات پہ اور ان واقعات پہ تھوڑی روشنی ڈالی ہے کہ اس وقت ہمارا نوجوان جو ہے جس میں ہمارے بچے اور بچیاں دونوں شامل ہیں وہ کس نہج پہ ہمارے کھڑے ہیں جی پوش رہا جی شاہین شکریہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں بلایا اس کے لئے اور اتنے اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لئے یہ لمحہ فکر یہ ہے ہمارا کہ ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں اور والدین جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے وہ پریشان ہے لیکن بات وہی آپ کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ دال روٹی کے چکر میں لیکن پھر بھی یہ جو ہے پہلی ترجیح ہونی چاہیے والدین کی کہ اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے وہ اٹینٹیو رہیں پوری توجہ اپنی بچوں پہ رکھیں کیونکہ دال روٹی کماتے کماتے جن کے لئے دال روٹی کمانی ہے اگر وہ ہی جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ جائیں گے تو ہم کیا کریں گے میرے لئے بھی یہ سوال ہے آپ کے لئے بھی ہے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لئے بھی ہے تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے تو اس پہ بات کرنے کے لئے جو ہے گو کہ شروع کریں بات تو بہت لمبی جاتی ہے لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ ہمیں اپنے گھر کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے دوسرے فیس بک اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی مصروفیات کیا ہے ہمارے بچے کیا فون اگر یوز کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ بحیثیت ماں باپ نہیں میں اپنی بات کروں گی یا دوسری میری جو بہنیں ہیں ان کی بات کروں گی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ ہمارا بچہ کام کر رہا ہے تو کسی گھر کے کسی کونے میں نہ بیٹھے لیپ ٹاپ کی جو ڈائریکشن ہے وہی ایسے ہو کہ میں کام کرتی ہوئی آتے جاتے میں اپنے بچے کو جو ہے نا چیک آؤٹ کر دی رہا ہوں اب بھی اس بات پہ میں ساتھ اگری کریں گی کہ اس طرح سے دوسری بات جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ گلی میٹی کی طرح ہوتے ہیں جو ہم ان کی تربیت کریں گے نا وہ ویسے ہی بن جائیں گے تو اپنے بچوں کی جو بہنیں جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی جو اہم بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پہ جو ہے نا خاص توجہ دیں آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور ان کو یہ گیجٹ پکڑا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی بچہ مسروف ہے بچہ خوش ہو جاتا ہے دوڑا ہی سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو سارا کچھ پتا ہوتا ہے مجھے نے پورے طریقے سے موبائل یوز کرنا ہاتا لیکن آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ نہیں کا آٹم دیکھ دا پیا نہیں ایسا نہیں ہے وہ آہستہ ایسا وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اس کو چیزوں کا پتا چلتا جاتا ہے تو جب وہ پندرمیں سال میں چودمیں سال میں بارمیں تیرمیں میں آتا ہے میں اس لیے نیچے کی طرف آ رہی ہوں کہ اٹھارمیں سال میں تو بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت یہ ہی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ آیا وہ کر کیا رہے ہیں ان کو بتائیں اور خاص طور پر جیسے آپ نے شروع میں آیت جو ہے پڑھی ہے تو اس بات کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اپنا حصہ پورا کر دیں آگے بچوں کو انہوں نے اپنا حصہ کیسے ادا کرنا ہے وہ ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے ہم ان کی قیادت کریں گے تو میرے حال سے بہت سے مسائل جو ہیں ان کا حل ہمیں گھر سے ہی ملنا شروع ہو جائے یہ دنی میں کہتی کہ پورا ہم اس پہ عبور حاصل کر لیں گے پیشہ آپ کی بات کو بلکہ سیکنڈ کرتی ہوں اور خاص طرح پر جو ابھی اپنے فائر ٹریز کیا کے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تب ان کی تربیت کا کام جائے خاص طرح پر ماں کو کرنے کی ضرورت ہے لیکن میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی ہوں کہ گھر اور معاشرے کے اندر ہماری پوری سوسائٹی کے اندر جو تعلیم کا سٹینڈر ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میرا بچہ بیکن ہو اس پر پڑے ہیں میرا بچہ فلاسکول میں جائے لیکن جو تربیت کا کام ہے وہ بہت ہی سست ہو گیا ہے جن ویلیوز پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے خاص طرح پر ماں کو کام کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے ساتھ وہ میں سمجھ دیوں کہیں نہ کہیں بہت پیچھے ہم چھوڑ رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ نہیں ہے بالکل یہی بات تو میں کہتی ہوں میں کہتی ہوں کہ جب ہم نے نیچے سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوگا کام تو ہی ہم اوپر جا کر بلڈنگ اچھی بنا سکیں گے بلکہ ان کی مدد کر سکیں گے کیونکہ شروع میں اگر ہم نے ان کو بیرہ عربی کی طرف بیرہ عربی تو بہت بڑا لفظ ہے اگر ان پہ توجہ نہیں کی وہ ایک کہانی جو اکیلا صدیقی سنایا کرتی تھی کہ ماں جو نرس تھی وہ تھکی ہاری ڈیوٹی سے آئی تو بچہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ کھیلو ماما ماں نے اسے کہا کہ اچھا لیکن وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں تو بڑی تھک گئی ہوں تو اب میں کیا کروں اب یہ ضد کر رہا ہے اس نے اسے نا ایک کاغذ پکڑا پھاڑ کے دے دیا تو اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا سوتی ہوں آپ اس کو جوڑو یاد ہوں تو وہ بچہ جو ہے اس نے وہ سارے ٹکڑے جوڑنا شروع کیے تو جس وقت ماں اٹھی تو اس نے ماں کو ہلایا کہ میں نے جوڑ لیے تو ماں نے بڑا حرانوں کے دیکھا کہ سیدھا جب کر کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا اور اس نے بالکل صحیح سے جوڑا تو اس نے کہا یہ آپ نے کیسے کیا کہتا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یہ جب میں مکمل کرلوں گا تو میری ماں اٹھ جائے گی تو ہم بچوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے کہ بچے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ رہے اور جب دونوں کی بات ہوتی ہے ماں اور باپ دونوں کی بات جب ہوتی ہے تو باپ چونکہ گو کہ آج وہ دور نہیں ہے کہ صرف باپ ہی اکیلا باہر جاتا ہے ماں بھی جا رہی ہے ماں باپ کے ساتھ مل کر کس لیے جا رہی ہے بچوں کے لیے جا رہی ہے روپے پیسے کمانے کے لیے جا رہی ہے ہماری مجورٹی جو ہے ان کے حالات کیسے ہیں اسی لیے ماں کو نکلنا پڑ رہا ہے گو کہ میں تو کارٹس کے بعد گھر پہ ہی ہوں اور مجھے خدا کا یہ میرے اوپر فضل ہے میرے جیسے اور بھی بہت سی بہنیں ہوں گی جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیہ اس خود سے کی ہے اس میں باپ کا رول کمائی کرنے کی حد تک رہا ہے یا صرف یہ کہ اگر پاپا کو پتا چل گیا تو وہ غصے ہوں گے ایسا ہی رہنا چاہیے اور زیادہ سختی اگر دونوں مل کے کریں گے جائے گا وہ ہے نا کہ کوئی ایک کندہ تو ہو نا جس پہ بچہ سر رکھے تو رولے اچھی طرح سے رولے پھر وہ ہلکہ محسوس کرے تو اگر ماں ڈانٹے اور باپ بھی ڈانٹے تو پھر بچے نے تو کچھ نہ کچھ نئی راڑھونی ہے وہ چاہے موبائل ہو وہ چاہے باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کریں دوستیاں کریں چاہے نشا کریں اور بچیاں جو ہیں اگر وہ گھر سے انہیں زیادہ سخت محول ملے گا گھر کا محول ہی ہمیں دوسری طرف لے کر جاتا ہے جو یہ لمح فکریہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ دوسری جو ہے قوموں کی طرف رجوع کر رہی ہیں ان کا رجحان بن رہا ہے تو ہم اپنی بچیوں کو کیوں نہ سمجھائیں گو کہ یہ بھی ایک الگ چپٹر ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ ہے لیکن ہم بات کر رہے ہیں ابھی دونوں لڑکیوں کی بھی لڑکوں کی بھی تو ہم نے گھر سے ہی شروع کرنا ہے میرے حیال سے تبدیلی جو ہے نا وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے بشار اب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن جو ابھی جو صورتحال میں دیکھ رہی ہوں اور اب بھی دیکھ رہے ہو یہ کہ والدائن جو ہیں اپنے بچوں کو ڈانٹنے سے بھی ڈر رہے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا خوف ہے کہ بچے کہیں گھر چھوڑ کے نہ چاہے جائیں بچے ان کو اموشنلی چونکہ بلیک میل بھی کرتے ہیں کہ پاپا ایسے ہو جائے گا ماما ایسے ہو جائے گا اس سارے خوف و خدشات کے چکر میں والدائن اس وقت بچوں کو جو آپ نے کہا کہ ایک کسی ایک پارٹی کا ڈر جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے لیکن کندہ بھی ہونا چاہیے لیکن صورتحال تھوڑی جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کندانوں کے اندر تھوڑی فرق ہے والدائن ڈرتے ہیں بچوں کو کچھ کہنے سے بھی کہ میرا بچہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نوجوانوں کے اندر جیسے آپ نے جرائم کی بھی بات کی منشیات کی بھی بات کی اور خودکشیوں کا جو رجحان ہے خاص طور پر بچوں کے اندر نوجوان بچیوں کے اندر ڈڑکوں کے اندر کہ اگر ان کی مرضیاں پوری نہیں ہو رہی تو اس کے اگنسٹ ہیں والدائن کو مجبور کر رہے ہیں کہ جی ہم ایسے ہو جائے گا تو اس تمام صورتحال میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بطور ماں یہ بطور باپ ماں باپ کو کیا کرنے کے ضرورت ہے میں یہی کہوں گی اگن پھر کہ گھر کے محول سے اور جو ہے نا کہ ایکر ڈر رہے تو جو دوسری پارٹی ہے جس نے سوفٹ کورنر رکھا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ڈڈیلپ کریں تاکہ بچے جو ہے اپنے مسائل وہ ماں ہے یا باپ ہے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہ ڈسکس کریں آپ کا بچہ خاموش ہے آپ پتہ کریں اسے پوچھیں آپ کا بچہ نراز ہے تب بھی اس سے پوچھیں کہ کیا وجہ کیا ہے ڈائلوگ کریں اپنے بچوں سے یہی وجہ ہے شہین کہ ہمارے بچے جو ہے نا جب ماں کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے باپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے بعض اوقات بچے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات نہیں بلکہ ایسے ہی ہے بچے کرنا چاہتے ہیں بات لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا والدہ ان بیزی ہے بلکم ایسے اچھا بات چلی ہے بچیوں کی میں لڑکوں کے لئے بھی میرا concern آج کل میں سمجھتی ہوں کہ لڑکوں کو تو آپ مقصر درا دم کا یا کسی طریقے سے گھروں میں بٹھا لیتے ہیں لڑکوں کو بٹھانا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ بھی ماشاء اللہ جیسے آپ کے بچے ہیں اور وہ جوان ہیں اور جب میں آپ کے گھر جاتی ہوں تو مجھے بڑا چلکت ہے بڑے تابدار اور فرمابردار بچے ہیں شکر میں جانا چاہتے ہوں آپ کی بیٹی ہے اور آپ نے اس کی تربیت کرتے ہوئے کیا چیزیں جو ہیں اپنے ذہن میں رکھی تاکہ وہ آنے والے کل میں ایک اچھی بیٹی اور آگے فیوچر میں جا کے جب اس کے ذمہ داریاں پڑھیں تو ان ساری چیزوں کو کیسے وہ منیج کریں آپ ہمارے ناظرین کو اور خاص طرح پر ماہوں کو اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ لڑکیوں کے آج کل مسائل آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں آئے دین اس قدر خوفناک قسم کے اور سنگین مسائل جو ہیں والدین کو دیکھنے پڑھ اپنے بچوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے تو اس وقت والدین کی فکر بہت زیادہ بڑھ بھی رہی ہے اور اکثر میں والدین کو یہ کہتے بھی سنتی بھئی بس ٹھیک ہے اب باہر کا محل خراب ہے آپ نے ان کو گھر سے باہر نہیں نکالنا تو نکالنا تو پڑھیں گا یہ تو بہت زیادی گھر میں رکھنا کوئی حال نہیں ہے تو انس بیٹیوں کے کنسرنز کے حوالے میں آپ کی رائج ہے وہ ضرور جانا چاہوں گی شاید چھین آپ ایگری کر جاؤ یا ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں بہت سی ماں جو بڑی جو ہے نا براڈ تنکنگ جن کی ہے لیکن میری اپنی جو ذاتی رائے ہے میری بیٹی خدا کا شکر ہے کہ ڈارہ سال کی ہو گئی ہے لیکن میں آج یہ کہتی ہوں میں کہتی ہوں جتنے مرضی ہم ایڈوانس ہو جائیں جتنا مرضی ہو کھانے کا پینے کا پہننے کا لارڈ ہے لیکن ویلیوز جو ہے وہ ہم نے دونوں بچوں کوئی بتانی ہے ٹھیک ہے لیکن بیٹوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ہے کہ ان کے ساتھ ہو لیکن بچیوں کی جو ہے نا انہی خطوط پہ جو ہے نا پرورش ہونے چاہیے جن خطوط پہ میری اور آپ کی ہوئی جن خطوط پہ ہمارے ہماری بڑی بہنوں کی ہوئی لیکن ہم میں ماں ہونے کے نا تے میں اتنی سخت نہیں ہوں میں اپنے بچوں سے بڑے اچھے طریقے سے بات جو ہے نا وہ میرے ساتھ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے نا دوستی ہونے چاہیے آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کی دوستی ہو سہلیاں میری بیٹی کی سہلیاں ہے فون بھی وہ آتا ہے میرے سامنے آتا ہے وہ سنتی بھی ہے کافی درباد بھی کرتی ہے سارا کچھ ہے لیکن یہ ہے کہ ساری ماں جانتی ہیں کہ میں نے اپنی بچی سے کیسے انڈرسٹیننگ کرنی ہے میری بیٹی خموشی سے مجھے کہتی ہے کہ مجھے فلان چیز جو ہے نا چاہیے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام اس کے لیے کرنا ہی کرنا ہے میں کہتے ہیں اس کی کوئی تشنگی نہ رہ جائے ایک تو یہ ہے کہ وہ بات پھر وہی ہے جتنے مرضی اڈوانس ہو جائے اس نے جانا ہے ہمارے گھر سے تو اس نے چلے ہی جانا ہے آج اگر وہ بارہ سال کیا اٹھارہ سال کیا بیس کی اور بیس سے پچیس کے درمیان اس نے جانا ہے تو جہیز کے ساتھ یہ ویلیوز اس کے ساتھ اگر جائیں گی تو کل کو وہ بھی اچھی ماں ثابت ہوگی اور میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے جو ہے نا مہن بھائی میرے سسرال والے میرے میرے اپنے کزن سارے کہتے ہیں کہ بشرا نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیا لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بڑی ہمبل ہو کے آج تک ٹھیک ہے کل کا میں کچھ کہہ نہیں سکتے صحیح کہہ رہے ہیں آج کا اور بلکل جو ہمارا نوجوان وہ تو ہمارا آنے والا کل ہے جس پہ ہم نے اپنے کل کی جو بنیاج ہے وہ وقت نکالا اور آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئی خوش آپ کا بہت شکریہ خدا مدہ آپ کو اور برکت دے اور آپ کو اپنی بچوں کی بہت دھیروں خوشیاں جو ہمیں دیکھنا نصیب کرے لڑکے کی اس راہ میں تربیت کا ہے جس پہ اس کو جانا ہے اور اس سے وہ نہیں مڑے گا یہ بہت خوبصور آیت آج میں سمجھ لیوں اس موضوع کے لیے بہتر رہے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ اور دھیان دینے کے ضرورت ہے اور میں رات کو انگلیش کی ایک کوٹیشن پارٹی کہ آج ہماری جو بہترین قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ ہمارا نوجوان اور ہماری خواتین کی خوبصورتی ہے وہ نوجوان جس پہ ہمیں اپنے کل کی بنیاد رکھنی ہے وہ نوجوان جس نے ہمارے خوابوں کو سچ کرنا ہے لیکن یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب ہمارے اپنے بچوں کی تربیت میں خاص طور پر جو ہمارا کردار اس کو ادا کریں اور ان کو بہترین تعلیم اور اس کے ساتھ تربیت اور ان ویلیوز کا خیال رکھیں جو ہماری اپنی ہے جو ہمارے اپنے اس کلچر سے بیلونگ کرتی ہیں تب ہی ہمارے خاندانوں کے اندر وہ محبت وقوت اور وہ ایک جنگانگل جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی اور جب عورت کی بات چلی ہے تو میں سمجھتی ہوں ایک عورت کی گوبصورتی یہی ہے کہ وہ اپنے خاندان کو اس طرح جوڑے رکھیں کہ چاہے زندگی میں کوئی بھی وقت آ جائے اس کا خاندان کا ہیڈ اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئے آئیں ہم سب مل کر اپنے خاندانوں کی تربیت میں خداون کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی ان بنیادوں پر تربیت کریں کہ ہمارے لئے اور ہماری قوم کے لئے جو ہیں وہ بہترین اساسہ اور فخر کا باعث جو ہے وہ بن سکے بہت شکریہ بہت شکریہ